آئی ٹی آئی نالگڑ میں تین گاڑیوں اور انیہ کبار کے سامان کو لے کر بولی رکھی گئی تھی جس میں دس کے قریب بولی داتاؤں نے بولی لگائی اور سب سے زیادہ سنجائے نامک فرم نے بولی لگا کر کبار کے سامان کو تین لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے میں خریدا بتا دیں کہ نیلامی کے سامان میں تین گاڑیاں اور انیہ آئی ٹی آئی نالگڑ کا سامان تھا جسے آئی ٹی آئی پربندن دوارہ نیلام کر دیا گیا اس بارے میں آئی ٹی آئی نالگڑ کے پردھانہ چارے عجیش کمار نے بتایا کہ کافی سمائے پہلے اچھا دھکاریوں کو کبار کے سامان کی بولی کو لے کر اپروول ڈالی تھی جس کی اب اپروول آئی ہے اور اس کے بعد تین گاڑیوں سمیت انیہ سامان کی بولی رکھی گئی تھی جس میں سب سے زیادہ بولی سنجائے نامک فرم نے لگائی اور اسے تین لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے میں اندلام کر دیا گیا ہے اس میں ہمارا جو قرآنہ جو کچھ ویقل سے کنڈیمڈ ویقل تھے اور قرآنہ سکریپ تھا کافی سالوں میں جس کی ہمیں اپروول ملی ہوئی تھی تو اس میں یہ اس کے ایک لاکھ ستاسی ہزار کے قریب کی بوک ویلیو کا یہ جو سامان تھا اس کی آج پبلک آکشن رکھی گئی تھی اس میں نو دس بیڈرز نے بھاگ لیا اور یہ ہماری جو ہے تین لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے میں یہ ہماری جو سکسس بولی ہوئی ہائیسٹ بولی ہوئی تو یہ آج سکسس ہوئی ہے تو سر لینے والا کون ہے لینے والی کوئی سمجھے کر کے کوئی فرم ہے تو انہوں نے یہ بولی جو ہائیسٹ بیڈر کی جو بولیوں کو اوورڈ ہوئی جائی لائف ٹائمز ٹی وی کے لیے نارا گٹ سے اجر اتن کے رپورٹ